بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بڑی بڑی شاخیں ہیں یا اس کو حصی کہیں وہ تین ہیں اسی تین کا بیان پرمجید میں ہے انہی تین بیان حدیث میں ہے باقی تفصیلات ہیں اس طرح اب یہ انسان ہے انسان کے اندر تین چیزیں ہیں ایک ہے روح جس کی اس پر یہ قائل ہے زندگی اور دوسری اس کے اندر طاقت ہیں طاقت جانتے ہیں مثل پکرنے کی طاقت اب دیکھیں یہ ہاتھ اوہ چیز ہے طاقت اس کے اندر یہ اوہ چیز ہے آنکھیں ہیں اور ایک آنکھوں کی ظاہری آنکھیں ہیں اس کے اندر یہ قوت ہے تو تین چیزیں ہیں ایک روح طاقتیں آزا یہ چیزیں ہیں کبھی ایسا ہوگا کہ انسان کے آنکھ کیوں گی لیکن دماغ کے اندر بیٹھ جی ختم ہو چکے طاقت نہیں ہو چکے ٹھیک ٹاکھ ہاتھ ہے لیکن پکرنے کی قوت نہیں ہوگی اس کے اندر جو مفلوش ہوتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتے ہیں کہ اس کے اندر روح جب ختم ہو جاتے ہیں تو تمام چیزیں کیا ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں آپ نے ہاتھ کام کریں گے کیونکہ روح نے تمام چیزوں کو اڑا دیا کیا بڑا دیا ہے طاقتی بھی ختم ہو جاتے ہیں کبھی ایسا ہوگا کہ روح ہوگی طاقت ہی نہیں ہوگی میں نے بتا دیا کہ ایک آدمی میں روح ہے لیکن ہاتھ کو پکرنے کی طاقت نہیں ہوگی اب دیکھو یہ زندہ ہے لیکن کسی کو پکر نہیں سکتا چند نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا یہ قوت ہے اس کے اندر میں یہ کبھی ایسا ہوگا کہ اس کے اندر روح بھی ہوگی طاقت ہی بھی ہوگی لیکن آزا کٹ گیا پاؤں کٹ گیا اللہ تعالی سب کو آپ کو بچا جائے لیکن اس کے اندر چلنے کی طاقت ہے لیکن آزا نہیں ہے بالوں کے اندر طاقت ہوتی ہے دیکھنے کی قوت ہوتی ہے لیکن آنکھی نہیں ہوتی اس کو آنکھیں ڈالنے تو کیا ہو جائیں بیٹسی کے اندر سیل ہے لیکن بلپ نہیں ہے بلپ ڈالنے تو کیا ہو جائے گا تو یہ انسان کے اندر تین چیزیں ہو گئیں یہ خیال میں آپ سمجھ گئے اس بات کو اگر ہماری انسان کچھ ایسے ہو کہ لاکھو انسان ہو لاکھو انسان لیکن بعض اس میں بیسی ہیں کہ اس کی آنکھی بھی نہیں ہے کان بھی نہیں ہے پاؤں بھی نہیں کٹ ہوتے ہیں سب اس کو کٹ دیا ہے اس اندر روح ہے طاقتی بھی ہیں لیکن آزا نہیں ہے اور ایک بڑی جمعہ ایسی ہے کہ اس کی روح ہے روح بھی ہیں آزا بھی سالم ہیں لیکن سب کے سب مفروض ہیں آنکھی بھی نہیں نظر نہیں آ رہی ہے اس کو اس کی تو آنکھی نہیں تھی نظر تھی لیکن کیا تھی آنکھیں آزا نہیں تھی اس کے آزا ہیں لیکن طاقتیں ہیں اور ایسے لوگوں کے ایک حصہ ہو کہ وہ اس کے اندر وہ روح ہی نہ ہو مردے ہو تو اس کے لئے ایک ذنب آدمی کافی ہے کافی نہیں ایک آدمی اگر ساری شیروں چلا کچھ مردے ہیں کچھ کیا ہے ہلتے ہیں اور کسی کے اندر کیا ہے آزا نہیں ہے تو اس ساروں کے لئے ایک نومڑی کافی نہیں ہے کافی نہیں نومڑی آگے مسلمانوں کہیں یہ حال ہے سمجھ آئیے بات یہی حال ہے کسی کے اندر کیا ہے وہ ظاہری نمائشی کام کرتے ہیں اندر کچھ لیئے بہت سو کے ایسے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اخلاص بھی ہوگا خدا جانتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ نماز عید کی دن کرنا ہے بس باقی ساری چیز چھٹی ہیں کیا ہے پوری سال میں ایک نماز پڑتا ہے تو عقیدہ کیا ہے روح ہے عقیدہ کیا ہے روح ہے یہ طاقت کیا ہے یہ ایمانی صفات ہے یہ ایمانی صفات ہے یہ آزا کیا ہے یہ آمان ہے کرنے اور نہ کرنے کی آمان تین چیزیں ہوگئے وہ یہ انسان ہے یہ فطری ہے یہ جس کا دین ہے یہ فطری ہے یعنی جو انسان کے اندر جس طرح تین چیزیں ہیں روح طاقتیں اور آزا اس طرح اسلام کی بھی ایک روح ہے وہ عقیدہ ہے ایمان کیا ہے؟ ایمان پیونی پھر مسلمانی نہیں ہے اگر یہ ہے لیکن اس کے اندر اعمال نہیں ہے پھر بھی بیکار ہے عزاب ہے اور کبھی ایسا ہوگا کہ وہ اس کے اندر اخلاق اخلاق اس کو ہم اخلاق کہہ دیں کیا کہہ دیں؟ اخلاق کہہ دیں اور ہم اس کے ایمانی صفات کہہ دیں یعنی عدل امانت مہربانی عدل شکر صبر یہ ساری کیا ہیں؟ یہ طاقت یہ اگر یہ طاقتیں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ آدمی پھر بھی بیکار ہے اگر طاقتیں ہیں روح نہیں ہے پھر بھی بیکار اگر روح بھی ہے طاقتی بھی ہیں لیکن کوئی عزو نہیں ہے پھر کیا ہے؟ کام کا آدمی نہیں ہے تو یہ تین چیزیں اسلام کی اصل بنیادی کیا ہے؟ اصل بنیادی چیزیں ہیں اسی کو قرآن کہتے ہیں پرمجید کہتے ہیں پرمجید کہتے ہیں جَتُلُّ عَلِهِمْ آيَاتِ جَتُلُّ عَلِهِمْ آیَاتِ آیَات کے اندر عقائد شادر ہیں عقائد شادر ہیں کیا ہوتے ہیں؟ دلائل ہوتے ہیں اللہ تعالی جل جل جلو کے نشانیاں ہوتی ہیں اور اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کیا ہے؟ تفحیط کی ضلائل ہوتے ہیں ایمام کی ضلائل ہوتے ہیں کتاب کیا ہے؟ تعلیم کتاب اور کیا ہے؟ حکمت ہے قرآن اور اس کا بیان بیان ہے قرآن کتاب اور بیان ہے کتاب کس کیا ہوگا؟ نماز کیسی پڑھنی ہے روزہ کیسی رکھنی ہے ساری کیا ہے؟ اس ساری اس میں احکام ہے حرام و حرام جائز اور نجائز یہ تین چیز ہیں اب علی شریف بار آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس جبیر اسلام میں آئے مشہور دیس ہے اس میں پہلی چیز جب جبیر اسلام نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے کیا ہوتی آتی؟ ایمان یا اسلام اسلام ہے بعض ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو فرشتر پر ایمان ہو تو عمروں پر یہ چیزیں بتایا وہ ایمانیات ہے کیا ہے؟ روح ہے پھر بتایا کہ اسلام کیا ہے عامالتِ نماز ہے روزہ ہے حج وغیرے جو بتایا پھر بتایا کہ وہ احسان کیا ہے انت عبداللہ کرنا کہتا ہے اتنے اخلاص ہو تمہارے اندر کی بلکت لوگوں کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق اس سے مضبوط ہو جائے تو پھر اس کو اس ساری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت اللہ تعالیٰ کی قوت اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کی عدل اللہ تعالیٰ کی حکمتیں بلکل آنکھ کی سامنش کی ہوں گی کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سامنش کی کیسے ہوں گی گا؟ اللہ تعالیٰ کی سامنش کی اللہ تعالیٰ کی سامنش کی تو رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ہر دعوی کے ایک حقیقت ہوتی ہے دلیل ہوتی ہے اب تو کہتے کہ میں مومن حق اب میں کہتے کہ میں سو گز چلانگ لگا سکتا ہوں آپ کہوں گے یہ گز ہے یہ میدانے چل لگاؤ تو نبی قریب سامنش پوچھا ہے تو اس نے کہا کہ میں صبح پکا مومن ہوں یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کیوں اس نے کہا تھا کہہ اس بات ہے تو اس کا جواب یہ کیوں دیا گیا یہ کیوں نہیں دیا کہ الحمدللہ اچھی راز گزاری نوم بھی آگئی اب ارہاں پہی چلتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ سیزن میں بات پوچھی جاتی ہے سیزن جاتے اب دیکھو آپ کی بغات خریدی ہیں عام کے آپ کی ملتان کا نظر عام ہے ہمارے ہاں یہاں عرم ہوتا ہے کئی امروز ہوتے ہیں ٹکوات وغیر کے اندر باغ خریدی ہیں تو یہ سیزن جو بغات کا ہوتا ہے تو کم پوچھ دیں کہ بھئی کیا حال ہے تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا ریڈی چلتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کس چیز کی بارے پوچھتے ہیں تو وہ عمار کا سیزن تا کیا تھا عمار کا سیزن تا تو وہ جانتے تھے کیا ربی گئی زمان سے آپ نہیں بات پوچھتی عمار کی سیزن کی بارے پوچھتے ہیں کس درجہ ہے برمایا کہ میں نے کیا کیا پکہ ہے مومن سیزن نے کہا کیا تمہاری علامت کی ہے یہ بتائیں حقیقت کی ہے تمہاری ایمان کی حقیقت کی ہے یہ بتائیں میں نے کہا کیا رسول اللہ ازماتو نہاری میری دل کو پیاس اٹھ دیا وَسْحَرْتُ لِيَعْلِ ذاتم کو جگا دیا اب میرا ایسا تعلق بن چکا ہے کہ میں اب یہ ساتھ سی تعبیر ہے جس طرح میں گوئے اللہ تعالی کی عشق کو دیکھتی کہانی عزو اللہ عرش ربی اللہ کی رب کو میں عشق کو دیکھتی اور میں جنت کو بھی دیکھتا ہوں دوزہ کو بھی دیکھتا ہوں یہ یقین ہے کیا تھی انسان یقین آجاتا ہے پھر اس میں فرق نہیں آتا تو کہہ دیکھتا ہے کہ میں جہنم کے اندر جہنم کی چیخ پکار کو سنتا ہوں اور میں جنتیوں جو سلام کلام کرتے ہیں اوزہ بھی اس کی تیخیر ہے کہ بس میں کوئی دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے درکہ آنکھیں کھل جاتی ہیں بلکہ ایک روایت میں ہے کہ وہ اے رسول اللہ جب میں کوئی عمل کرتا ہوں تو جنت دائیں آتا ہے جہنم دائیں آتا ہے گو جی کہتا ہے دیکھوQue عمل کرتے ہو تم کہاں لی جاتے ہیں یہاں لی جاتے ہیں یہاں لی جاتے ہیں کوئی سامن کرتے ہو جنت بہتا ہے یا دائیں آتا ہے تو میں ارز کرتا ہوں کہ یہ بھی کیا تو یہ احسان یہ جاتا ہے ستعلی مقس اللہ تعالیٰ جنہ جانگی اللہ تعالیٰ نکے تو درجات بلنق فرمائیں اور ہمیں مسلمانوں بھی تفیق عطا فرمائیں کہ ہم کوئی لیکن اسلام پر چلیں